بسم اللہ الرحمن الرحیم یقن عبدالو یقنستائن اسلام علیکم پرانے زمانے کی بات ہے ایک گاؤں میں دو بائی رہتے تھے بڑا بائی تو امیر تھا لیکن چھوٹا بائی تھا کنگال ایک دفعہ نئے سال کے دن جبکہ سارا شہر جیشن کی تیاری کر رہا تھا اس چھوٹے بائی کے گھر کھانے کو چاول نہ تھے وہ ابنے بڑے بائی سے ایک سیر چاول ادار مانگنے کے لیے گیا لیکن اس نے اسے چاول دینے سے انکار کر دیا جب وہ نہ امید ہو کر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں لکڑی کا باری گھٹھا اٹھائے ہوئے ایک بڑا ملا بڑے نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو ملوم ہوتا ہے تم کسی مسئبت میں پڑے ہوئے ہو چھوٹے بائی نے اسے اپنی مسئبت کی ساری کانی سنا دی بڑے نے اسے اوصلہ دلاتے ہوئے کہا اگر تم لکڑی کے اس گھٹے کو میرے گھر تک پنچا دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کی مطلب سے تم مالہ مال ہو جاؤ گے چھوٹا بھائی بہت رائم دلتا اس نے لکڑی کے گھٹھا سر پر رکھ لیا اور بڑے کے پیچھے پیچھے چال دیا گھر پہنچ کر بڑے نے اسے ایک مال پوہ دیا اور کہا اس کو لے کر تم مندر کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں جاؤ وہاں ایک بیل ہے جس میں بہت سے بونے رہتے ہیں ان بونوں کو یہ مال پوہے بہت پساند آیا وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہیں گے اس وقت اس کے بدلے تم دن دولت نہ مانگنا بلکہ پتھر کی ایک چکی مانگ لینا بعد میں تمہیں اس چکی کی کارمات معلوم ہو جائیں گی بڑے سے رخصت ہو کر چھوٹا بھائی اس جنگل میں آیا مندر سے کچھ دور اسے ایک بیل میں بہت سے بونے نکلتے اور اندر جاتے نظر آئے وہ ایک درخت کو خانچ کر اپنے بل تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ان کے لئے بہت مشکل کام تھا چھوٹے بھائی نے کہا اچھا میں تمہارے لیے یہ درخت بل تک لے چلتا ہوں بل کے پاس آ کر اسے ایک مہین سی آواز سنائی دی مجھے بچائیے میں مر جاؤں گا یہ سن کر چھوٹے بھائی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اس کے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں ایک ننہ سا بونہ پینچا جا رہا تھا اس نے بونے کو جڑ سے اٹھا لیا اصل میں یہ بونوں کا راج کمار تھا بونوں کے راج کمار کی نظر جب مال پوہ پر گئی تو وہ بولا مہربانی کر کے یہ مال پوہ مجھے دے دیجئے اس کے بدلے میں آپ کو بہت سے جوہرات دوں گا لیکن چھوٹے بھائی کو بڑے کی بات یاد تھی اس نے مال پوہ کے بدلے میں پتھر کی چکی مانگیا بونے راج کمار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے راجہ نے چکی دینا منظور کر لیا جب چکی لے کر چھوٹا بھائی چلنے لگا تو بونے راجہ نے کہا دیکھو بھائی یہ ہمارے راج کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا تمہیں چکی کو دانی طرف سے چکر دے کر جو چیز مانگو گئے وہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور جب تک اسے بائن طرف سے چکر نہیں دو گئے وہ چیز نکلتی ہی جائے گی چھوٹا بھائی پتھر کی چکی لے کر گھا رہا ہے اس کی بی بی اپنے شور کے انتظار میں بکھی پیاسی بیٹھی ہی تھی شور کو کھالی آت آتے دیکھ کر وہ بہت نا امید ہوئی مگر چھوٹے بھائی نے آتے ہی کہا جلدی سے فرش پر چٹائی بچھاؤ چٹائی پر چکی رہا کر چھوٹے بھائی نے اسے دانی طرف سے گھما کر کہا چاول نکلو بس اتنا کہنا تھا کہ چاولوں کے ٹیر لگ گیا پھر وہ بولا مچھلی نکلو اب مچھلی نکلنا شروع ہو گئی اس طرح ان کو جن جن چیزوں کی ضرورت وہ سب اس نے چکی سے اصل کر لیں پھر اسے خیال آیا کہ اب تو میں امیر آدمی ہوں مجھے تو عالی شان مکان میں رہنا چاہیے اس لئے اس نے چکی کو گھما کر نیا مکان استبل گدام غز یہ کہ شان و شوقت کی سب چیزیں مانگ لیں پھر اس نے اپنے اڑوس پڑوس کے سب لوگوں کو دعوت دی اس طرح اس نے نئے سال کا جیشن خوب دھوم دام سے منایا یہ دیکھ کر بڑا بھائی سوچنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی ایک رات میں لخبتی کیسے بن گیا اس میں ضرور کوئی بید ہے وہ چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ایک چکی کو گھما کر مٹھائی کہ ٹوکروں کے ٹوکرے پھر رہا ہے اور انہیں ممانوں کو دے رہا ہے بڑے بھائی نے ارادہ کر دیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس چکی کو ضرور اصل کروں گا رات کو جب سب سو رہے تھے وہ اپنے بھائی کے گھر پچھوڑے سے گسا اور چکی اٹھا لیا چکی کو لے کر وہ ایک کشتی میں سوار ہو گیا اور ارادہ کیا کہ کسی الگ جزیرے میں اسے لے جاؤں اور لخبتی ہو جاؤں ایسا ہوا کہ اپنی کشتی میں ضرورت کی اور سب چیزیں وہ لے آیا تھا مگر نمک نہیں لایا تھا جب وہ نمک لانا بھول گیا تھا تو اس نے چکی چلا کر کا نمک نکلے نمک نکلنا شروع ہو گیا کہنے کی دیر تھی کہ چکی میں سے دیرو نمک نکلنا شروع ہو گیا بڑے بھائی کو چکی روکنے کا طریقہ ملوم نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ نمک کے بوئی سے بڑا بھائی کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ تب سے وہ چکی سمندر میں برابر چل رہی ہے اور اس کے نمک سے سمندر کا سارا پانی کھاری ہو رہا ہے کیسے لگے ہماری ویڈیو اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت آپ نہ رکھیں گے خیال اللہ حافظ ہمارے چینل کو سوچکتے ہیں